بھاگاو بھاگاو درختوں سے نکل آو اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن پہنچ سکیں سب سے پہلے آپ کے پاس اسلام علیکم پروگرام راس کی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ آپ جس طرح سے ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں اور اپنی محبت کا اصحار کرتے ہیں لاسٹ جو اپیسوڈ ہم نے ڈالا اس میں آپ نے کافی محبت دکھائی اور ہم نے بھی بڑی کوشش کی کہ آپ کے لئے کچھ نیا کریں اور کچھ ایسی چیز برحال جتنا کچھ ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا اس اپیسوڈ میں اور ہماری کوشش یہی ہے کہ اس جادوگر کو پکڑیں دوبارہ وہاں پہ جائیں اور اس کو قانون کے حوالے کریں اس کے لئے ہم کچھ ایسی پلاننگ کر رہے ہیں اور جی اس وقت ہم موجود ہیں زلہ بہاولپور کا علاقہ ہے یہاں پہ بھی ایک ایسی لوکیشن ہے جس کے بارے میں بہت ساری کہانیاں جس سے منصوب ہیں اور سننے میں آتی ہیں مختلف لوگ بتاتے ہیں تو یہاں کے جو رہیشی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس وقت وقاس صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاس جو ہیں ہمارے سبسکرائبر بھی ہیں اور آج ہمارے پروگرام میں ساتھ بھی ہوں گے ان کا شوق تھا کہ میں آپ کے ساتھ وزٹ کروں اور یہ بھی بتا رہے تھے کہ مجھے زیادہ ان چیزوں پر بلیو نہیں ہوتا یا مطلب میں ان چیزوں کو نہیں بانتا تھا آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں مجھے اچھا لگتا ہے تو میں آپ کے ساتھ ایک وزٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں نے کہا بالکل آپ آئیں اور جس لوکیشن کے اوپر ہم کھڑے ہوئے ہیں اس وقت موجود ہیں یہاں پہ جو بتایا وہ بھائی ہیں انہوں نے بتایا یہاں کے علاقہ مکین ہے تو سب سے پہلے ان سے بھی بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ایسی وجہ کیا ایسی وجہ ہے یار کسور صاحب مجھے لگتا ہے میں لائٹ بند کرتا ہوں کچھ نظر آنے شروع ہو جاتا ہے تو ان سے بات کرتے ہیں آج اس کیمرے پہ سہیل بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ہم کوشش کریں کہ نائٹ ویجن بھی ساتھ ساتھ استعمال کریں کیونکہ نائٹ ویجن سے کچھ ایسی چیزیں کیپچر ہو سکتی ہیں جو کہ عام کیمرے میں نہیں ہوتی اس وقت بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیسے ہیں جناب ٹھیک ہیں ٹھیک شکر اللہ کا سارا آپ سنوے اللہ پاکہ کرم ہے تو کیا کہیں گے اس لوکیشن پہ ابھی تو جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے یہ مسجد نظر آ رہی ہے اور مسجد بھی جو ہے ویران ہے اور کچھ نہ کچھ کام شروع ہو رہے تو میں آپ کو بتاتا جاؤں یہاں پہ ہم آئے ہوئے ہیں اس کے قریبی مطلب ایک شادی ہے اور شادی کے اوپر کچھ میوزک وغیرہ کی ایکٹیوٹیز چلنی ہیں جاری بات ہے جب شادیاں ہوتی ہیں اس طرح کے دور دراز کے علاقوں میں تو وہاں پہ لیٹ نائٹ تک یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں برحال ہم بھی کوشش کی ہم نے کہ بارہ بجے کے بعد پروگرام کریں تاکہ کچھ ایسی ایکٹیوٹی کوئی چیز ریکارڈ کر سکیں تو میوزک بیچ میں آ رہا ہے تو وہ ہماری مجبوری ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سفر کر کے آئے ہیں تو پروگرام کرنا بڑا ضروری تھا کچھ نکل گئے گئے بہت پشور ہوئے گا ہاں جی اچھا جی بھائی سے بات کرتے ہیں آپ بتائیں سر کونسی یہاں پہ مسئلے مسائل ہیں اور آپ نے کیا دیکھا ہے جیسے آپ مجھے بتا رہے تھے آپ ہمارے دوستوں کو بھی بتائیں سر ایک دو مرتبہ ہم ادھر سے گزرے تو اچانک سی ایسی آوازیں آنا لگی عجیب عجیب اور ہم دو بھائی تھے ادھر سے آ رہے تھے اس دیوار پہ ایک بزرگ بیٹھا تھا اس دیوار پہ جی سر اس دیوار پہ مسجد کے ساتھ مسجد کے ساتھ بزرگ بیٹھا تو ہم نے پوچھا آپ کون ہے اور اچانک سے وہ گائب ہو گیا سامنے آنکھوں کے سامنے آنکھوں کے دو مرتبہ آیا سر اچھا جی سر اور ہم نے پوچھا آپ کون ہے ہم دو بھائی تھے اس نے کوئی جواب نہیں دی اور اچانک گائب ہو گیا تو یہ ایک دفعہ ایسا ہوئے یا آپ سر ایسی سارے آوازیں آتی ہیں چلیں جی بہت شکریہ آپ کا آپ ٹھہریں ادھر ہی تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کچھ یہاں پہ کوئی چیزوں کو مطلب دیکھیں اور اپنے دوستوں کو بھی دکھانے کی کوشش کریں تو ہمارے پروگرام کو لائک آپ ضرور کر دیا کریں آپ کی محبت جو ہے ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے اس کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزاروں تو وقاس صاحب آپ کب سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آپ نے بڑی ریکویسٹ کی بار بار میسیج مجھے کیے میں مجبور ہو گیا کہ آپ کو ساتھ بلاؤں عمومی طور پر میں گست جو میرے ہیں یا دوست ہیں سبسکرائبر ہیں تو میں ان کو نہیں بلاتا اس وجہ سے کہ یار ان کو کسی ایسی چیز کا مسئلہ نہ ہو یا مطلب کچھ ایسے مسئلے میں وہ پھنس نہ جائیں گے جس کی وجہ سے ان کے لیے آگے زندگی کو لے کے چلنا بڑا مشکل ہو جائے تو کیا کہیں گے کب سے آپ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور کیا آپ کی خواہشتی اور یہاں آکے آپ کو کیسا لگ رہے ہیں ڈر تو نہیں لگے گا اتنی خطرناک لوکیشن ہے جیسے بھائی بتا رہے ہیں تو کوئی خوف یا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جی جام صاحب پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے ایمٹ میں پروگرام میں آپ نے مجھے بلایا اور دوسرے نمبر پر مجھے بہت خوشی اور میں چھ سات مہینے سے مطلب دیکھ رہا تھا اور آپ کا چینل مطلب میں نے چھ مہینے پہلے سسکرائب کیا تو مجھے آپ کا چینل بہت اچھا ہے اور میں ہر ایپیسوڈ آپ کا دیکھتا ہوں ہر ایپیسوڈ دیکھتا ہوں مجھے اتنوں اچھا لگتا ہے اور میں بلیم نہیں ہوتا مجھے مجھے ڈر لگتا ہے آپ کا پروگرام دیکھیں میں چاہتا تھا کہ میں آپ کے ساتھ آؤں ہمت پیدا ہو ہوسلا پیدا ہوگا یا رہی سی جگہ پہ مجھے ڈر بہت لگتا ہے ویسے ان چیزوں سے لیکن میں پھر بھی اتنی ہمت کرتا ہوں میں کہتا ہوں یار جام صاحب جاتے ہیں ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے بھی جانا چاہیے تو میں آپ کے ساتھ بہت اچھا لگا مجھے تو اکٹھے وزٹ کرتے ہیں پتھر آرے ہیں ابھی سے کوئی نہیں آپ نے پریشانی ہونا جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں وہ پڑھنی ہے جی یہ مسجد ہے یہاں پہ بتا رہے ہیں اس دیوار پہ انہوں نے کچھ دیکھا تھا یہاں پہ یہ مسجد آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کا گھر ہے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب یہ ویران ہوتی ہیں مسجدیں ایسا نہیں ہونا چاہیے آج ہیں آگے چلتے ہیں ساتھ میں قبرستان درخت وغیرہ ہیں آج وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح کی صورتحال ہے اسے درخت ساتھ میں کس طرح کی صورتح ساتھ میں ہمیں یہ درخت آپ یہ یہ درخت ہمیں یہ ہمیں ہمیں وہ سامنے کوئی لوگ جا رہے ہیں اب اوپر سے آیا بلکل واضح واضح سامنے آیا وہ سامنے کوئی لوگ جا رہے ہیں اب اوپر سے آیا بلکل واضح واضح سامنے آیا یہ بہت قدیم قبضتان ہے یہاں پہ قبرستان ہے اور کمو بیش وہاں سے ہم جیسے ہی چلنا شروع ہو ہیں تو مجھے یہ دیکھا درخ بھی ہل رہا ہے جانسا اچھا مجھے لگ رہا تھا قبریں ہیں شاید قبریں ہیں کیا ہیں مٹی کے دیر ہیں اتھر آنے جاتا ہے آپ وہ ویرت کرتے ہیں آجائیں وہی میں دیکھا ہے اس کھڑکی میں نا یہ کھڑکی کے پاس جیسے کچھ یہاں پر آئے یہ یہاں پہ اس مکان میں ادھر 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 وہی چیز یہاں اور یہاں یہ دیکھ یہ دیکھ کسفر 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 کچھ بیٹھا ہوگا کوئی ایسا لگ رہا ہے کسفر 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 موسیقی اس مکان کی طرف جاتے ہیں آباد میں نہیں ڈرنا نہیں ہے آباد میں اگر حمد کر کے آپ یہاں سے اتنا سفر کر کے آئے ہیں تو اچھا زیادہ درختوں پہ ہی مسئلہ ہو رہا ہے مجھے ہل رہا ہے جیسے باہر باہر آجے ہاں ہوئی نا کافی سارا ایریہ ہے آتھر مسلسل پتھراؤ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں جو چیز گرتی ہے وہ نظر نہیں آتی یار یہ کبریں نہیں ہیں اب یہ کیا سین ہے کہ اتنے اس طرح کے ڈھیر کیوں بنے ہوئے ہیں لیکن یہ کبروں کی شیپ نہیں ہے مجھے لگ رہی یہ درخت سے آیا ہے اسی درخت سے نکلائے آؤ اپنا شیار یہ اوپر میرے خیال میں خطر نہ کیے جانا شیار یہ اوپر میرے خیال میں خطر نہ کیے جانا یہ دوستو یہ جگہ ہے اس کے بارے میں یہی کہانی ہے کہ تین گھروں کا ایک وہ بنا ہوا تھا جیسے کمبہ ہوتا ہے اس پہ کوئی ایسا جادو ٹونا ہوا کہ یہ یہی پہ ہی ختم ہو گیا تباہ ہو گیا اور تو اب اوپر جانے سے ہمیں مسلسل روکا جا رہا ہے لیکن آئیں ہیں پروگرام کرنے تو چلنا چاہیے میرے خیال میں آجیں ہو ہو ایسا 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 یہ ابھی یہاں سے لگائے اگر در لگ رہا جاؤں نہیں درنہ نہیں ہے درنے سے زیادہ مسئلہ خراب ہوتا ہے ہے ساتھ ساتھ درخت سے ہی ہو رہی ہے درختوں سے ہی ہو رہا ہے جیسے درختوں کے قریب جاتے ہیں ڈھرنا نہیں ہے ڈھرنا نہیں ہے نیچے تیہ خانے بھی تھے ایسا ہے رو کسی پوکس نیچے تیہ خانے نیچے تیہ خانے نیچے تیہ خانے کون من موجود زجل اس درخت میں السلام علیکم مسلسل فائرنگ کی آوازیں ہوں جیسے یہ بہت قدیم درخت ہے دیکھئے مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں آپ یہاں پہ ہیں ہمارا مقصد آپ کو پریشان کرنا بالکل نہیں ہے کیوں جیسے میرا پاؤں کسی نے کھینچا ادھر آجو جگہ پہ نہ کھڑے ادھر آجو جگہ چینج کر لو کیوں جیسے میرا پاؤں کسی نے کھینچا ادھر آجو جگہ پہ نہ کھڑے ادھر آجو جگہ چینج کر لو آجو 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 تھوڑا ایسے کرو آجو 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 اس جگہ کو چھوڑو درخت کے نیچے سے نہیں آنا ادھر سے آجو سوہل آپ بھی ادھر سے آجو پتہ نہیں ہے عجیب سی کبریں ہیں کیا ہے جو بھی یہ سمجھ سے باہر ہے دوستو یہاں پہ پورا جیسے ایک شہر تھا انڈ تک آپ کو گھر نظر آئیں گے بلکل ختم ہوئے ہوئے ہیں اور ایک سائیڈ بین کے جنگل ہے گیری یار اسی گھر میں پھر کچھ نظر آ رہے ہیں وہ دیکھو بلا وہی کیا ہوا کیا ہوا کسور پتہ نے سر کوئی چیز آکھے نہ پچھے سے وہ دیکھو بلا وہی کیا ہوا کیا ہوا کسور پتہ نے سر کوئی چیز آکھے نہ پچھے سے دیکھو بلا ہوئے ہیں ہوئے 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 ہوا دکھا پڑھے ہیں بھری زہور سے یہ پکڑھو میں مجھے لگ رہا تھا یہ جگہ نا بہت خطر ناک ہے سوہل تم پڑھ رہے ہو پڑھ نہیں ٹھیک ہو کیاں مجھے دے دھو وہ زہور سے دے رہا ہے ہوئے 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 اب ڈرنا نہیں پریشان نہیں ہونا پیچھ رو آجو ادھر آؤ یہاں سے نکلو یہاں میں ابھی جرخت کے نیچے نہیں جانا آپ اس پر چڑے ہو یہاں یہاں کھڑا تھا اس پر نا یہ قبر ہے اور یہ چھپی ہوئی ہے ادھر آؤ آپ نکل آؤ سہیل آؤ سائیڈ بھی آؤ ادھر ہی چڑھنا آجو گھڑی کھڑی کھڑا ہے آجو ادھر سے نہیں جانا ادھر آؤ نکلو 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 مجھے تمہاری فکر ہو رہی ہے آرہ پہ کبھی ایسا نہیں ہوگا تمہارا ساتھ ہے نا زور سے چھوٹے ہیں کدھر سے آئے تھے یہ تو اور طرف جا رہے ہیں ادھر ہیں کیوں ہو کسی کا دکھا دیا پیچھے سے زور سے آگے دکھا دیا تم آگے چلو یہ تو اور طرف جا رہے ہیں ادھر ہیں کیوں ہو کسی کا دکھا دیا پیچھے سے زور سے آگے دکھتی ہے تم آگے چلو چلو آجو آجو ڈھر ہو نہیں ڈھر ہو نہیں دیکھئے ہم آپ کو نقصان پہنچانے نہیں آئے آجو کس ور آجو بس میں کھڑے ہو جا نہیں اللہ اکبر یہ زیادہ خطرناک ہو رہے ہیں نہیں اللہ اکبر یہ زیادہ خطرناک ہو رہے ہیں زیادہ خطرناک ہو رہا ہے ایک منہ ایک منو آجو جہاں سے عجیب سے آئے ہیں آجو جہاں سے عجیب سے آئے ہیں جنگلی جانور بھی ہیں ادھر اور اس گھر میں بھی وہی سین ہے آجو کچھ بہتر ہو رہا ہے اپنی حالت روکٹے کھڑے ہو رہے ہیں آجو آپ ڈرنا نہیں بلکل ٹھیک ہے آپ ہمارے مہمان ہیں اور انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا نہیں نہیں پرگرام دیکھنے سے ڈرنا اور لائیو آنا بڑی حمد کا کام ہوتا ہے لائیو ہر کوئی نہیں لائیو ہر کوئی نہیں لائیو ہر کوئی نہیں مجھے اس کی فکر ہو رہی ہے مجھے اس کی فکر ہو رہی ہے پڑھ رہے ہو تم سب لوگوں جانا کدھر ہے ادھر سے آئی تھی آجو آجو کسور خیریت ہے جب بھی ایسا مسئلہ ہونا اوئی کمری میں آگ جال رہی ہے وہی دیکھو یہ اسی میں سیل آگے ساتھ ساتھ رہو سیل آگہ ہاں ہاں وہ مسئل سل در سے بھگایا جا رہا ہے دھکی پڑھ رہا ہے پیچھے سے ہاں ہاں وہ مسئل سل در سے بھگایا جا رہا ہے تکیں پڑھ رہا ہے آجا ، آجا آجا ، آجا جلو ان کے بعد ، آجا چلو ، سائم سائم ، نہیں رہنا آجا چلو ، آجا چلی ، چل چلوا چلو ادھری ادھری ادھر ادھر آؤ اس راستے پہ نہ جاو آؤ ادھر سے چلا ہاں ادھر درختہ منگوہ واضح آؤ آؤ بھاگا درختوں سے نکل آؤ کیا کریں نکلیں اوہ یار میں کیا کروں تم لوگوں کی تینشن آج ہو آج ہو آگے آج ہو پتہ نہیں مجھے خود عجیب سے کیا ہو رہا ہے تو پڑھ رہے ہو وہ چھوڑنا نہیں اب یہ گھار ہے جو کہ زیادہ خطرناک ہے آج ہو آج ہو سیل کسر اب ٹھیک ہے نارمل ہے تبیت اب میں کہتا ہوں آئے ہیں اتنا سفر کر کے کم از کم اس گھر کو وزٹ کر لیں ہمارے ایک پارٹ میں آپ نے دیکھا زیاری بات ہے اس کو ایک پروگرام نہیں کیا جاتا نہیں کیا جا سکتا سوری فمبل ہو رہا ہے اور عجیب سی صورت کبھی کبھی ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ ٹیم کا بھی خیال لکھنا پڑتا ہے تو ابھی ہم ہے کوشش کریں گے جو گھر ہیں یہ والے جو روم ہیں یہاں ان کا وزٹ کریں دوسرے پارٹ میں پہلے پارٹ سے ہمیں اجازت دیجئے گا اگلے پارٹ میں پھر ملاقات ہوتی ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اللہ حافظ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو براہ مربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن پہنچ سکیں سب سے پہلے آپ کے پاس تاکہ آنے والی